اسلام علیکم ورحمت اللہ میں گفراس کلیشی واک ایکٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں گفراس کلیشی افیشل یوٹیوب اور فیس بک پیج بات کرتے ہیں گردوں کی پتری ان کے پیٹنی سٹونز کے حوالے سے گردوں کے اندر پتری کا بار بار بن جانا اور پتری کے آگ گردوں سے نکل کر مسانے میں یوریکر میں بھنس جانا یہ کام سی بات ہے ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جو شدید نوی اپنی گردوں کے درد کے ہوتے ہیں اور جب ہمیں کارکشن کرواتے ہیں تو اس میں پانچ ایم آٹھ ایم سات ایم کا سٹون ہوتا ہے جس کے ویسے شدید نوی کا پین ہوتا ہے ایون کہ ہمارے جو لاسٹ ٹیم میں جو کیڈنی سٹون کا پیشنن کے ہمارے پر ریفر ہوا تو اس کا 3.5 سنگی میٹر کیڈنی سٹون تھا رائیڈ کیڈنی کے اندر تو ہم نے جب اس میکنی کی پراپر تو اس کے لیے ہم نے جو میکنیزم نکالا ہوئے دیکھا کیس ایف رائیڈ کیڈنی کے اندر میڈل ریٹن کے اندر سٹونز موجود ہے اب ہم نے اس کے لیے جو میکنیزم کرنی تھی وہ پراپر کارٹنی کو سنٹم کرتے ہیں ہر وہ مریض جس کو سٹون بن رہا ہے وہ سٹون ریورس ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کی خوراک ہے جب آپ پیشنٹ کو میکنیزم کرتے ہیں آپ اس کے میکنیزم پر لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ان کو کچھ پریز دیتے ہیں ہم جنرلی جو پریز بھی کر دیتے ہیں اس کے اندر آپ سپائسی فوگز کا مریضیم سالوں کا استعمال نہیں کریں گے اس کے علاوہ آپ ایسی خوراک جو بہت زیادہ کیلشیم لیور بہت زیادہ ہوگے کیلشیم کا انگٹیک نہیں کریں گے یا آپ پانی کے استعمال بہت زیادہ کریں گے آپ لیمن جوز جو ہوگا اس کے استعمال کریں گے برنگز زیادہ سے زیادہ لے گے لیپنگ فرم میں آپ چیزیں زیادہ استعمال کے استعمال کریں گے اور آپ سپائسی فوگز جنک فوگز چاہتی ہیں ان سے پریز کریں گے اس کے ساتھ ایک ای Отげ preocupات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہے اگر آپ رائٹ ٹھگنیک کے اندر سٹون ہے تو اس کے لیے آپ سافر سابریلا کیو میں اور لائل کوڈ میں استعمال کریں گے اور اس کے لیے آپ رئورکیکیو آپ پانی کے لیے پرنگز Exhale Has by Regress Q اور اس کے ساتھ اگر آپ haven لیت پرنگ کیریڈ بھی ہو رہا ہے تو آپ اس میں جب آپ کسی کیس میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کیس جلدی کیور ہو جاتا ہے اور وہ کیس جس کے اندر سٹون فاس رہا ہے شدید نویت کا پین ہے آپ کی میڈیسن اس کے اندر یہی ہوگی اگر آپ اس کے عدویات استعمال کرنے کے بعد بھی سٹون ہے اور سٹون نکل نہیں رہا ہے تو آپ اس کے لئے ہماری کلیٹک وزٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے قریب ہمپیتھک ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے بنیادی طور پر آپ سٹون کو نکالنے کے لئے میکنک کر سکتے ہیں یا پھر اگر سٹون کئی فاس رہا ہے تو اس سٹون تو آپ سلف میکنک کو آوائٹ کریں اور اپنی کسی بھی ڈاکٹر کی نگرانی میں کیڈنی سٹون کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے گردوں کی پتھری ہمپیتھک ادویات سے نکل جاتی ہے ویسے ہماری ہمپیتھک کے دور پڑھی مشاولی گردوں کی پتھری کے حال سے لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بڑا کلیر بتاؤں کہ کوئی بھی گردے کی پتھری جو ہوگی وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دوائی کھائی ہے وہ پتھری جو سٹون دو دن تری نکل گیا ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ اتنا ٹائم استعمال کر سکتے ہیں پین نہیں ہوگا اس کے دوران پین آپ پہلے ایک دوخ اور آپ سے وہ ڈاؤن ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا سٹون آہستہ آہستہ وہ مررے شروع ہو جاتا لیکن اس کو نکلنے میں ٹائم لگتا ہے آپ اس ٹائم کیوریشن کے ساتھ کیونکہ جب ڈاکٹر میڈکیشن کرتا ہے اس میں پیشنٹ کا جو کیڈنی ہوتا ہے اس کو بھی سیو کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے آپ کو بردو میں پتھری ہے تو ٹائم کیوریشن کے آکٹر کو ڈیزر کریں یا بھی نہ پچانے کا دیویات شیئر بھی کردیں آپ کو بھی استعمال کریں چھوٹ نمبر کے سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی سے نکل جائیں گے